اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى اصحاب سیدنا محمد مجھ سے قبل آپ حضرات نے باقاعدہ اور بازابطہ انداز میں ایک بڑا مدلل خطاب امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ مجدد میت مستمرہ الشای امام احمد رزا خان فاضل برلوی نور اللہ مرقدہو کی تعلیمات اور امام احمد رزا خان فاضل برلوی رحمت اللہ علیہ کا جو علمی کام ہے اور آپ کا جو علمی افتخار ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا تھا اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور شیخ علیہ السلام المسلمین حضور تاجو شریعہ زیب سجادہ بریلی شریف حضور سیدنا مفتی اخترزہ خان علیہ زہری دامت برکاتہ ملالیہ کے مبارک فرامین کے چند اختباسات کے ذریعے آپ کو مسئلہ کے اہل سنت کے حوالے سے اور جو اہل سنت کے دشمن ہیں اور جو سواد عاظم کے راستے سے اور طریق سرات مستقیم سے منحریف اور جدا ہیں وہ جو اہل سنت کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور منفی جو رجحان پیدا کر کے نوجوانوں کے ذہنوں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں اس پر بڑی خوبصورت علامہ صاحب قبلہ مددز اللہ علیہ نے آپ کے سامنے بڑا واضح اور کیلئر پیغام آپ کے سامنے پیش کیا اللہ رب العالمین حضرت کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور استقامت اطاف فرمائے ہماری ان علماء کا سایہ چرخ اہل سنت پر تعدیر قائم و دائم فرمائے حضرت اگرامی امام اہل سنت کو سمجھنے کے لیے پہلے وفادار بننا پڑتا ہے جو شخص حضور علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا جذبہ نہیں رکھتا جو شخص حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جذبہ نہیں رکھتا وہ امام احمد رضا کو کبھی پیچان نہیں سکتا اس لئے کہ امام احمد رضا فادل بریلوی نور اللہ مرقدہو جس محاذ کے سپائی ہیں اور جس مشن کے آپ مبلغ ہیں وہ سراسر حضور کی محبت اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری ہے ہر وہ شخص جو حضور علیہ السلام سے وفاداری کا جذبہ رکھتا ہے اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ السلام سے والہانہ اور بڑی گہری عقیدت رکھتا ہے وہ امام احمد رضا سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا امام احمد رضا خان فادل بریلوی نور اللہ مرقدہو نے میں اختصار کے ساتھ چند باتیں ارز کر دوں سکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نات میں ایک شیر لکھا تھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے دربار سے ہٹ گیا اور جس نے حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو پھر اسے کوئی سہرہ نہیں ملتا اور وہ دربدر یوں ہی خوار پھرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نات بطور منقبت کے امام احمد رضا کو ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ جو امام احمد رضا کی تعلیمات سے پھرتا ہے تو پھر وہ دربدر یوں ہی خوار پھرتا ہے تو یہ نات کا شیر باقاعدہ امام احمد رضا کے لئے منقبت بن کر آتا ہے تو ہم حضور علیہ السلام کی نیابت میں اور حضور علیہ السلام کی تابعیت میں یہ بات امام احمد رضا کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ اے امام جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں کیونکہ امام احمد رضا کسی جدید مسلک یا کسی جدید مذہب کسی نئے تعلیم کے مبلغ نہیں بلکہ سواد عاظم اور دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ذریعے تابعین کے ذریعے ائمہ مشتہدین کے ذریعے اور اولیاء کاملین کے ذریعے جو تسلسل کے ساتھ جو سچا دین آرہا تھا اسی کڑی کو آگے پہنچانے والی شخصیت کے نام امام احمد رضا ہے امام احمد رضا کا لقب ہے مجدد اور مجدد کی کافی ڈیفینیشن اور تعریف یہاں پر ہو چکی ہے میں صرف اس کو ایک پہرائے میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مجدد اس کو کہتے ہیں جو اپنی رائے پیش کرے اس کو مجدد نہیں کہتے جو کہے میرا یہ نظریہ ہے اس کو مجدد نہیں کہتے مجدد اس کو کہتے ہیں کہ زبان اس کی ہوتی ہے اور کلام پچھلی صدیوں کا آ رہا ہوتا ہے امام احمد رضا فاضلِ بریلی جنبور اللہ وبرقدہو مجدد ہیں مجدد اور محرف اس میں ایک فرق ہے محرف وہ ہوتا ہے جو دین کو بدلتا ہے جو پچھلا دین پیچھے سے چلا آ رہا ہے ان کی باتوں کو روک کر وہ اپنی رائے اپنی بدعات اپنی غلط تشریحات اور غلط انٹرپلیٹیشن اس کے اندرے شامل کرتا ہے وہ محرف ہے اور جو دین کو بڑی قوت اور حمت کے ساتھ اور بڑی جرت و مطانت اور اخلاص کے ساتھ اس طرح پہنچاتا ہے جس طرح دین چلا آ رہا ہے اس عظیم ہستی اور علماء کی جماعت کو سرخیل اور امام کو مجدد کہا جاتا ہے تو امام احمد رضا خان فاضل برلوی نور اللہ مرقدہو آئے تو اس صدی کے اندر ہیں لیکن جو پیغام انہوں نے اطا فرمایا ہے وہ پچھلی تیرہ صدیوں کا ہے آپ کی کوئی بھی کتاب آپ کا طریق استدلال کسی بھی موضوع پر جب آپ استدلال کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں تو آپ کے فتاوے دن کے روشن کی طرح موجود ہے یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور امام احمد رضا کی کتابیں ایسی نہیں کہ جس کو تم نے تمہارے مولیویوں کی طرح جو چھپا چھپا کے رکھی ہیں اور بعد میں اس کو چینج کرتے رہتے ہو نہیں امام احمد رضا نے جو تحریرات لکھی ہیں وہ اس دور سے لے کر اس دور تک تقریباً سو سال کرسا ہو چکا ہے ان کتابوں میں سب سے بڑا شہکار فتاوہ رضویہ ہے اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں میرے دوستو عقیدے کا مسئلہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے فقی استدلال بھی اگر امام احمد رضا کرتے ہیں تو وہی استدلال کا طریق ہوتا ہے جو صلاف امت کا رہا ہے اگر عقیدے کے کسی موضوع پر امام احمد رضا کو افتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لئے قرآن لاتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے بھی یہ کہتا ہے حدیث رسول کے اندر اس کے لئے یہ شبائد اور یہ اس کے لئے دلائل موجود ہے پھر عائمہ مشتہدین کی کتاب کے اندر اور عائمہ کلام کی تشریحات اور تعبیرات میں یہ جز موجود ہے تو اس تسلسل کے ساتھ آپ اس مسئلے کو لا کر ثابت کرتے ہیں امام احمد رضا کا کوئی مسئلہ ذاتی رائے پر نہیں ہوتا ہے وہ امت کے اقوال اور فرامین پر ہوتا ہے اور یہ کیوں ہونا چاہیے نوجوانوں میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ قرآن کا حکم ہے سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ اب سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ سے کیا مراد ہم نے غوث عاظم کا دور تو نہیں پایا نہ ہم نے خواجہ صاحب کو دیکھا نہ ہم نے حضرت مجدد پاک کو دیکھا نہ ہم نے حضرت امام حریف فضل خیرابادی کو دیکھا نہ ہم نے امام اہل سنت شاہب العزیز کو دیکھا نہ ہم نے برسغیر کے ان قدور سرخیر علماء اہل سنت کو دیکھا تو ان کے ساتھ جڑیں گے کیسے فیزیکل طور پر تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو کیسے جڑیں گے تو مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ ان کی نظریات کی اتباع کرو ان کے افکار کی اتباع کرو انہوں نے جو نظریات دیئے ہیں اس کی اتباع کرو تو یہ اس لیے کیوں ضروری ہے امام احمد رضا کو ماننا امام احمد رضا کو ماننا یہ قرآن نے ضرورت قرار دیا ہے کہ جڑ جاؤ ان کے ساتھ جن کی فکرِ دامنِ مصطفیٰ کے ساتھ جڑی دیئے ہیں آپ قرآنِ مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآنِ مجید کیا رشاہ فرماتا ہے آپ نماز میں دعا کرتے ہیں سراط اللہ زینا نمتا علیہم یا اللہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے ہم کہتے ہیں جو اہل السنت کے دشمن ہیں میں کہتا ہوں کہ خدا سے بھی تم منافقت کرتے ہو نماز میں تم وعدہ کرتے ہو کہ سیدھے راستے پر چلیں گے اور سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر تُو نے انعام کیا اور نماز سے باہر آنے کے بعد کہتے ہیں قرآن سے استدلال کریں حدیث سے استدلال کریں میں نے کہا گر قرآن و حدیث سے استدلال کرنا تھا تو نماز میں وعدہ کیا کیا کہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے اب ذرا یہ بتا تُو نے قرآن زیادہ سمجھا یا ان لوگوں نے قرآن زیادہ سمجھا جو سیدھے راستے پر چل رہے تھے تو لہذا اجماع امت اور امت کے شرازے کو متحد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہی تعبیرات کو انہی تشریحات کو اور انہی ایکسپلینیشن جو امت نے پہلے دے دی ہے اس کو لاکر رکھا جائے تاکہ فرقہ واریت نہ ہو ہم ایک تذبیر کے دانے کے ساتھ جڑ جائے جو عقیدہ ساری امت بولتے ہوئے آ رہی ہے ہم بھی اس کے ساتھ جڑ کر وہی عقیدہ بیان کریں تو یہ امام احمد رضا چاہے توہید کے بارے میں آپ دیکھنے چاہے عقیدہ رسالت کو دیکھنے چاہے عقیدہ آخرت کو دیکھنے چاہے فضائل صحابہ اور صحابہ کے اندر مداری جو درجات کو دیکھنے چاہے اہل بیعت کی خوبیہ اور ان کے فضائل کو دیکھنے چاہے ائمہ مشتہدین کے اشتہاد کے ساتھ تمسک اور تعلق کو دیکھنے امام احمد رضا کی کتابہ میں وہی بات نظر آئے گی جو کئی صدیوں سے چلی بھی آئی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کو پڑھنے سے پہلے میں دعوت فکر دیتا ہوں برے صغیر کے ان علماء کو پڑھئے جن پر ہر مکتبہ فکر سنی ہونے میں متفق ہے میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ ناجی گروہ اور ناجی جماعت جنت میں وعنی جانے والی جماعت صرف اہل سنت ہے اب اہل سنت کسی دکان کا نام تو نہیں اہل سنت کسی مکان کا نام تو نہیں اہل سنت عقیدہ کا نام ہے سمجھ رہے ہیں آپ اہل سنت عقیدہ کا نام ہے ہم دیا بنا سے اور سلفیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ اور بیٹھ کر یہ بازی کر کرو کہ تمہارے نزدیک اہل سنت کا میار کیا ہے اور وہ کون سی عقیدے ہیں اور وہ کون سی شخصیت ہے اس چودہ صدیوں کے اندر کہ جنہ اہل سنت کا فروغ کیا ہے اس شخصیت کا نام لو اور اس کی کتاب پھڑو اور اس میں وہ تمام متنازع مسائل جو آج مناظرہ اور مباحثہ اور ڈیبینٹ کا موضوع بنی ہوئی ہے وہ ان کی کتابوں سے پڑھو اور پھر امام محمد رضا کو پڑھو اگر وہ چیز اس میں نہ پائی جائے تو پھر ہم سے کہیں تو دین کی تبدیلی امام محمد رضا کے وہاں نہیں ہوئی تھانہ بہون میں ہوئی ہے گنگو اور امبیٹ میں ہوئی ہے نانوتا کے اندر ہوئی ہے امام محمد رضا آئے تو بریلی کے اندر تھے لیکن پیغام وہی پیان کیا ہے جو نجب اشرف سے آیا تھا بغداد مولا سے آیا تھا یہ امام محمد رضا خان فادیل بریلی رضی اللہ تعالیٰ کا تفرد ہے اس پر میں ایک ہی بات آپ کی خدمت میں مزید ارس کر دیتا ہوں دیکھئے مولوی اشرف علی تھانوی کے جو پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ محجیر مکی کہیے رحمت اللہ علیہ اب دیکھیں ہم حاجی صاحب جو ہیں حاجی امداد اللہ محجیر مکی رحمہ اللہ ہم ان کے مرید کو نہیں مان رہے اگر یہ اختلاف ذاتی ہوتا اگر یہ اختلاف حسد کا ہوتا اگر یہ اختلاف کسی ذاتی الجھن کا ہوتا تو ہم مرید کو نہیں مان رہے تو پیر کو کیوں مانے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مرید کو تسلیم نہیں کر رہے لیکن ان کے پیر جو ہے حاجی امداد اللہ ان کو ہم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ہم جنتی کہہ رہے ہیں ان کو ہم رحمت کو دعا کر رہے ہیں تو پتا چلا یہ اختلاف ذاتی نہیں ہے کسی نظریہ پر ہے ورنہ تو ذاتی جب ہوتا ہے تو بندہ پھر سب کا انکار کرتا ہے لیکن ہم تھانوی کی تشریحات کا انکار کرتے ہیں ہم نانوتوی کی تشریحات کا انکار کرتے ہیں ہم امبیٹوی کی تشریحات کا انکار کرتے ہیں ہم نیچے اساغر جو ہیں اور جو دیوبند کے سرخیل ہیں ان کا انکار کرتے ہیں لیکن جن سے وہ جڑے ہوئے تھے حاجی صاحب ان کا ہم انکار نہیں کرتے کیوں اس لیے نہیں کرتے کہ دیوبندیوں کی نیشے کی جو جو تھانوی گنگوہی نانوٹوی نامی جو لوگ ہیں ان کی کتابوں میں وہ عقیدہ ہے جو چودہ صدیوں کا نہیں تھا اور حاجی صاحب کی کتابوں میں وہ عقیدہ ہے جو چودہ صدیوں کا تھا تو ہم تو جڑیں جے ان کے ساتھ جو صراطِ مستقیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو پوری امت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس پر ایک آپ حال دیکھئے حاجی انداد اللہ مہجیر مکی کے مریدوں میں اشرف علی تھانوی کا بھی نام آتا ہے رشید احمد گنگوہی کا بھی نام آتا ہے خلیب انبیٹوی کا بھی نام آتا ہے مونہ عبدالسمی رامپوری کا بھی نام آتا ہے لطف اللہ علی گڑی کا بھی نام آتا ہے حضرت مونہ سید کرامت علی شاہ صاحب کا بھی نام آتا ہے دہلوی یہ تمام حاجی صاحب کے مریدین ہیں لیکن آپ دیکھئے مونہ کرامت علی دہلوی یہ بہت بڑے حاجی صاحب کے خلفاء میں عجلہ خلفاء میں شمار ہوتا ہے ان کے پاس کچھ مسئلہ درپیش آیا اور مسئلہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی عطا سے آپ دعفی البلا ہیں آپ چاہیں تو اللہ کے اذن سے بلاؤں کو رد کر دیتے ہیں مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں جو دودھے تاج کے اندر ہیں دعفی البلائے والوبائے والقہت والمرض والعلم تو مونہ کرامت علی دہلوی میں بڑا حیران ہوا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہو کی کتاب الامن والعلا الامن والعلا یہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب ہے اور اس کتاب میں ثبوت کس چیز کا ہے تین سو حدیثیں امام محمد رضا نے صرف ایک ٹوپک پہ جمع کی ہے اور وہ کس موضوع پر تھا کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن و فضل سے دعفی البلاؤں ہیں بلاؤں کو آپ رد فرما دیتے ہیں مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں بیزن اللہ اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ پر تصرفات کو جاری فرمایا ہے ایسے تصرفات ہیں کہ آپ دلوں کے معاملے پر متعلے ہیں دلوں کی کیفیتوں کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں لا علاج مریضوں کو آپ شفا دے دیتے ہیں اس پر امام محمد رضا نے پوری ایک کتاب تحریف فرمایے جس کو ہم اپنے معاملات کے نظریے میں کہتے ہیں مختارِ کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختارِ کل ہونا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کو شاہ ہونا اس نظریے پر امام محمد رضا نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے لیکن آپ کو حیرانگی بڑی ہوگی کہ جب آپ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کو جانیں گے کہ آخر یہ کتاب امام محمد رضا نے کیوں لکھی اس کی کیا وجہ پیش آئی تو یہ کتاب دراصل ایک سوال کے جواب میں ہے امام محمد رضا سے باقاعدہ ایک سوال کیا گیا تھا اس کے جواب میں امام محمد رضا نے لکھا لکھا تو تین سو حدیثیں جمع ہو گئی وہ سوال کیا تھا سوال یہ تھا سنیے ذرا گوھر سے سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ سوال کرنے والا مصطفی سائل جو ہے سوال کر رہا ہے وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے ازن کے ساتھ بھی دافل بلا اور شافل امراد کہنا شرک ہے اور یہ کہنا کہ حضور شفا دیتے ہیں اللہ کے ازن سے خواہ اللہ کا ازن کہا جائے تب بھی شرک ہے تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے امام محمد رضا سے کہ امام صاحب ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو شافل امراد کہنے میں مشرک قرار دیتے ہیں درود تاج پڑھنے کو حرام اور شرک کہتے ہیں آپ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں یہ بیان فرمائیں آپ بڑے حران ہوں گے یہ سوال امام محمد رضا کے مرید نے نہیں کیا حاجی انداد اللہ کے مرید نہیں کیا اور اس نے کیا جو تھانوی کا پیر بھائی تھا اب یہ سوال وہ دیوبند نہیں بھیج رہا بریلی بھیج رہا ہے دیوبند نہیں بھیج رہا بریلی بھیج رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ اس کا انتار کرتے ہیں جبکہ ہمارے مشایخ تو اس بات کے قائل تھے تو امام محمد رضا نے یہ نہیں دیکھا کہ تھانوی کا پیر بھائی سوال کر رہا ہے امام محمد رضا نے یہ کہا کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی اس پر امام محمد رضا خان فاضل بریلی بنور اللہ مرقدہو نے اس کا جواب محمد فرمایا اور یہ ثابت کیا کہ دیوبند میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ عقیدہ تبدیل کر رہے ہیں نام اہل سنت کا لے کر نام اہل سنت کا ہے صرف لیبل ہے اندر کی پروڈیکٹ کچھ اور ہے اندر کی چیزیں کچھ اور ہے کہ شہد دکھائے زہر پلائے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے ڈاڑی کی صورت میں ڈکیت آ گیا ہے چور اندر سے چور ہے لیکن جببہ پینا ہوا ہے ڈاڑی اس نے رکھی ہوئی ہے مسجد میں آ کر بیٹھا ہے اس کی چوری کیسے پکڑی جائے گی اس کی چوری ڈاڑی سے نہیں پکڑی جائے گی ڈاڑی تو سکھ بھی رکھ لیتا ہے پتا کیسا چلے گا یہ ڈاڑی اسلام والی ہے یا سکھوں والی ہے وہ عقیدے سے پتا چلے گی تو وہ عقیدہ کس کا ہے امام احمد رضا کا ہے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک بات یہاں پر کر دوں حضرت شکل یہ ایک بات یاد رکھیں آپ بر اگر آپ اہل سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر بندہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے ہم اہل سنت ہم اہل سنت ہمارے وہاں پر پاکستان میں چند خارجی ٹولا جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت بلکہ حیرانی ہے اہل سنت تو پوری جماعت کا نام ہے اس نے پوری تنظیم بنایا ہے اہل سنت والجماعت میں نے کہا تمہاری عربی بھی ٹھیک نہیں ہے کیا جماعت پر علی فلام لکھتے سنت پر علی فلام نہیں لکھتے اہل سنت والجماعت تو میں نے کہا آپ نے یہ جماعت پر بھی علی فلام رکھنے کی کیوں زحمت گبارہ کی اور اس علی فلام کو آپ نے کس معنی میں لیا ہے اور یہ واؤ کا آپ کس معنی میں لے رہے ہیں اور یہ سنت جو ہے وہ ترقیب نحوی کے اعتبار سے آپ کے نصدی کیا درجہ رکھتا ہے تو یہ پکی خارجی ہمارے علاقے میں ہے پہلے انہوں نے انجمن سپا صحابہ بنائی ٹھیک ہے نام صحابہ کے لے کر انہوں نے دہشت گردی کی لوگوں کو مارا قتل کیا اور کافر کافر شیعہ کافر کہہ کر پورے پاکستان کے اندر ایک بازار گرم کیا جبکہ ہم نے کہا کہ تم تو اپنے اکابر سے خود گتم گتہ ہو میں نے کہا اگر ہم امام محمد رضا کی بات کریں علمہ شامی صاحب امام محمد رضا کی بات کریں یہ منور اور روشن چہرے علماء جو ہیں یہ اگر امام محمد رضا کی بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں وہی امام محمد رضا نے لکھا ہے اور امام محمد رضا جو بات کر رہے ہیں وہی ان کے استازوں نے لکھا ہے ان کے استاز جو بات کر رہے ہیں وہی اولیاء نے لکھا تھا اولیاء جو بات کر رہے ہیں وہی تو صحابہ نے کہا تھا اور صحابہ نے وہی تو بات کی تھی جو نبی پاک نے کی تھی تو یہ ایک تسلسل ہے لیکن وہابی اگر شیعہ کو کافر کہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اکابر کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں یہ تو سعودیہ کی ایڈ پر پاکستان کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کافر کافر شیعہ کافر کنارے لگا رہے ہیں جبکہ ان کے چتنے اکابر ہیں وہ شیعوں کو مسلمان سمجھتے تھے اس پر میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی کراچی کے اندر اخبار میں شائع بھی ہوئی کہ سپاہ صحابہ اپنے اکابر سے گتن گتا یعنی ان کا ہاتھ اپنے اکابر کے گریبان پر ہے اور ان کے اکابر کا ہاتھ ان کی ڈاڑیوں کے پر ہے اور یہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے سعودیہ کا اور غیر مقلدین کا چربہ بن کر جو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کافر شیعہ کافر اور پھر اہل سنت کو تم نے تحنا دیا کہ تم شیعوں کے ایجنٹ ہو ماذا اللہ تو میں پوچھتا ہوں کہ جب تمہیں ضرورت پیش آتی ہے مقدمہ پیش کرنے کی کہ رابضیہ تبرائی جو ہے اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو برے صغیر کے متاخرین علماء میں تمہیں جس کا حوالہ دینا پڑتا ہے وہ ہے حوالہ امام احمد رزا کی ذات ہے وہ امام احمد رزا کی ذات ہے ورنہ دیوبندی اکابر کو اگر آپ دیکھئے تو مولوی قاسم ننطوی صاحب اگر آپ دیکھیں گے تو سوانہ قاسمی کے اندر لکھا ہوا باقاعدہ اور مناظر حسن گیلانی جو ان کا سب سے مستند رائٹر ہے وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ جب سہرنپور کے اندر شیعوں کا ماتمی جلوس نکلتا تھا تو دیوبند کے پرنسپل مولوی قاسم ننطوی صاحب اس میں شریک ہوتے تھے اور شریک ہو کر ماتمی جلوس میں حلوہ جب بڑھتا تھا تو وہ حلوہ کھا لیتے تھے میں نے کہا ہمارا گیا تو ہو گیا آرام تمہارے نزدی ہمارا جناب جو ہے کہ باروی کا حلوہ ہو گیا آرام لیکن تمہاری قسمت میں آیا تو ماتم کا حلوہ آیا اور تم نے اس کو لے بھی لیا جلوس میں جائیں اور اس میں حلوہ بھی کھائیں کریں تمہارے اکابیر و قصور ہمارا ہو اور تم کہیں شیعہ کافر اور سب سے بڑی بات یہاں پر ایک سنی ہے تھانوی کے ملفوظات شائع ہو گئے ہیں افاظت اليومیہ اس کے جل نمبر چار کے اندر یہ ملفوظ موجود ہے کہ شیعوں کا جلوس جا رہا تھا شیعوں کا جلوس ماتمی جلوس جا رہا تھا اس پر ہندووں نے حملہ کر دیا اب ہندووں نے کئی شیعہ مار دیا میں فرقہ واریت نہیں بیان کر رہا میں تاریخ کا تسلسل بتا رہا ہوں آپ کو میری گفتگو کو غلط اس پر کومنٹس نہ کیا جائے کہ جناب آپ فرقہ واریت پر گفتگو کر رہے ہیں میں ایک تاریخ کا تسلسل آپ کو بتا رہا ہوں شیعہ کو شیعہ ہی کہا جاتا اور کیا کہا جاتا آپ مجھے بتا دے کوئی لفظ لکھ دے تو میں وہ پڑھ کے سنا دوں آپ کو شیعہ جب اپنے آپ کو شیعہ کہنے میں خوش ہے تو میں اس کو شیعہ کون تو پھر کون ناراض ہو جائے تو اس نے کون نصیحت ہے نہیں سمجھے آپ تو یہ میں فرقہ والیت نہیں بیان کر رہا یہ تاریخ کا تسلسل بتا رہا ہوں آپ کو اس بات پر آپ توجہ رکھیں کیونکہ امام محمد رزا کو سمجھنے کے لئے برے صغیر کی تحریکوں کو پڑھنا پڑے گا آپ امام محمد رزا کا تفرد اور انقلاب آپ کو کب سمجھ میں آئے گا حسین ابن علی کا کردار جب سمجھ میں آئے گا جب یزید کی خباستیں آپ کے سامنے ہوں گی جب یزید کی خباستیں آپ کے سامنے نہیں ہوگی یزید کا فسق آپ نے کبھی نہ پڑا ہوگا یزید کی گمراہی اور اس کے کفری معاملات جب آپ کے سامنے نہیں ہوں گے تو حضرت حسین کی پارسائی آپ کو کیسے پتا چلے گی جب آپ کو شیطان کی لانت کبھی آپ کو نہیں پتا ہوگی تو فرشتوں پر رحمت اور مومنین کے ایمان کی درجار اور مدارش کی بلندی آپ کچھے جانیں گے تو اس تسلسل میں اس لیے بتا رہا ہوں جب تک آپ غیر المغدوبی کو نہیں پڑیں گے تو سرات اللہ دین انمتعلیم کیسے پتا چلیں گے تو اس وقت تک ایمان کی قدر و حمد کیسے آئے گی جب صحت کی خرابیاں آپ کے سامنے نہیں ہوں گی جب تک مرز کی خرابیاں آپ کے سامنے نہیں ہوں گی تو صحت کی قدروں کو آپ کیسے جانیں گے تو ہر شیط اپنی زد سے پچھانی جاتی ہے تو میں اس تسلسل سے ارز کر رہا ہوں کہ جب وہ ماتمی جلوس میرے دوستوں جب وہ جا رہا تھا تو سہارنپور کے ہندووں نے اس ماتمی جلوس پر حملہ کر دیا اور کئی شیعوں کو مار دیا انہوں نے کئی شیعوں کو مار دیا یہ مسئلہ مولیو شرف علی تھانوی صاحب کے پاس آ کے اب کیا کریں تو کہا کہ یہ شیعہ اور ہندو کی لڑائی نہیں یہ اہل اسلام اور کفر کی لڑائی میں نے کہا تمہارے اقابر تو سب ان کو مسلمان لکھتے رہے اب کیا رہا تھانوی صاحب سے ان سے فتاوے میں پوچھا گیا کہ جناب ہم جانور کو زباہ کرنے کے لئے رابزی لے آئے قصائی رابزی شیعہ بھی نہیں کہا کہ اس کی کوئی اور تعویل نکلے کہ رابزی جو بترین صاحبہ کے خلاف بکواس کرنے والا غلی زقیدہ رکھنے والا اس کو لے آئے اور اس نے جانور زباہ کر دیا تو تھانوی کا فتوہ دیکھو کتنا گول مول ہے وہ کہتا ہے کہ شیعہ کے زبیہ میں علماء کے اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ حلال ہے میں نے کہا تم ان کے شامی کباب بھی کھاؤ تکے بوٹیاں بھی کھاؤ ان کے زباہ کے ساری چیزیں کھاؤ اور پھر پاکستان کا معاملہ تم منتشر کرنے کے لئے کافر کافر شیعہ کافر اور سنیوں کو یہ کہو کہ تم شیعوں کے ایجنٹ ہو اس لیے کہ تم اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہو ہم نے کہا اہلِ بیعت کا ذکر کر کے امام احمد رضا کے فلاور شیعہ تو نہ ہوئے یہ بکواس کر کے تو ناسبی اور خارجی ضرور ہو گیا تو امام احمد رضا خان فادیل بریلوی نور اللہ مرقدہو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے وہ عقیدے اور شاہ عبدالحق معدی سے دیلوی کا ایک جملہ سن کر سننے یہ اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ہر فرقہ عشت علمات میں لکھتے ہیں کہ ہر فرقہ کہتا ہم حق پر ہیں تو اہلِ سنت کے حق ہونے کی کیا علامت ہے تو شیخِ محقی کیا فرماتے ہیں صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا عقیدہ ثابت کرنا پڑے گا فرمائے سننی کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج جو یہ عقیدہ برمینگم میں بیان کر رہا ہے نا یہ عقیدہ چودہ صدیوں سے چلا ہوا آیا ہے اخبارِ متواترہ سے آیا ہے فرمائے یہ اہلِ سنت کی علامت ہے اور امام احمد رضا واقعی میں حقیقی طور پر اہلِ سنت کے امام ہیں اس لیے کہ آپ کی کتابوں میں وہی عقیدہ بیان ہوئے ہیں جو چودہ صدیوں سے چلے ہوئے آئے ہیں اور آخری ایک بات یہاں پر سنیے اگر آپ کو برے صغیر میں یہ پہچان نہ ہو کہ سنیوں کے امام کون ہے تو پھر ان میں چند شخصیات کا نام آتا ہے امامِ حریش شاہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کہیے شیخِ محققِ الاطلاق شاہ بلحق موعدی سے دیل بی رحمت اللہ سرکار مجدد الفشانی علی رحمہ حضرت شاہ بلعزیز محققی سے دیل بی رحمت اللہ یہ چار یہ شخصیات ہیں جس پر کوئی اختلاف نہیں کرتا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جناب یہ برے صغیر کے اندر اہلِ سنت کے آئیمہ میں ہیں میں کہتا ہوں جس مسئلے میں تم نے پھڑا ڈالا ہوا ملاد حاضر ناظر علمِ غیر فاتحہ یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں لسٹ بنا کر لاؤ ان چاروں بزرگوں کی کتاب اٹھا کر پڑو انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں کیا لکھا ہے اس کے بعد امام محمد رضا کو پڑو اگر وہ چاروں کی باتیں بیقت وقت اکیلے امام محمد رضا کی کتاب میں نہ ہو تو جو چور کی صدا وہ ہماری صدا امام محمد رضا امام محمد رضا امام محمد رضا جس دور میں آپ نے اپنا دور گزارا ہے پچاس سال کے لگ وگا آپ نے فتاوے دیئے ہیں اور آپ کا شہرہ اور آپ کا مسلم ہونا اتنا تھا کہ اس وقت نہ پاکستان بنا تھا نہ ہندوستان تخصیم ہوا تھا لیکن برے صغیر کے جتنے جید علماء تھے اپنی اپنی جگہ پر جو ستون تھے جن کو اہل سنت کا امام کہا جاتا تھا بروقت اگر وہ کسی ایک شخص پر جمع ہوتے تو دنیا اس کو امام محمد رضا کہتی ہے آپ حسام الحرمین اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں صاحب شوائد الحق سرکار مجدد وقت حضرت سیدنا یوسف نبہانی ان کا رابطہ امام محمد رضا سے برے صغیر میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کے خانبال کے اندر مفتی سراج احمد صاحب جو اپنے وقت کا سب سے بڑا علم ہے اس کا رابطہ امام محمد رضا کے ساتھ جہلم کی طرف چلے جائیں تو کرم الدین دبیر صاحب جن کا ایک خود بہت بڑا قد ہے ان کا رابطہ امام محمد رضا کے ساتھ الور کے شہن شاہ حضور شیخ المشاہ اور امام اہل سنت حضور سیدنا دیدار علی شاہ صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا رابطہ امام محمد رضا فادل بریبی کے ساتھ رامپور کے جید علماء کو دیکھیں گے بدائیون کے علماء کو دیکھیں گے سہارمپور کے علماء کو دیکھیں گے قصور کے سیدنا شیخ المشاہ امام المتکلمین امام المناظرین سرکار غلام دستگیر قصوری کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ امام احمد رضا کون ہے کہ برے صغیر کے جیت ستون جس کے ساتھ آگر جڑتے ہیں وہ امام احمد رضا ہے اور ان کا حال کیا ہے مولوی قاسم نانتوی کے بارے میں شتحانوی نے خود لکھا کہ جس وقت تحضیر الناس لکھی گئی تو کہتے ہیں مولوی صاحب اپنا نام بدل کر بس میں سفر کرتے تھے وہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں شاید اتنی اردو کی لذت آپ نہیں جانتے ہوں لیکن جو جانتا وہ محسوس کرے گا کہ بچے کے ٹکٹ پہ سفر کرتے تھے یعنی جب مولوی قاسم نانتوی کو کوئی پوچھتا تھا نام کیا ہے کہتے ہیں احمد بخش نام کیا کہتے تھے احمد بخش یہ نام تو آپ کا قاسم ہے میں دوبندیوں سے کہتا ہوں کہ اگر امام احمد رضا کے دور میں اکثریت تمہاری تھی تو تمہارے علماء نام کیوں بدلتے تھے امام احمد رضا نے تو اس وقت بھی آپ نے آپ کو سنی ہنفی محمدی کہا اور آج بھی یہی کہا تو مجھے کہنے لیجئے میں اس گفتگو پر اس شہر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کہنے والے نے امام احمد رضا کی صیرت کا احاطہ کرنے کے کوشش کی لیکن بہت خوبصورت ایک اس کا ایک نقشہ کھینج دیا کہ وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا وادی رضا کی یعنی وادی اگر علم کی ہے تو وہ بھی امام احمد رضا کے ساتھ ہے اور ہمالیہ جیسے قداور لوگ جو ہیں یعنی وادی سے مراد افراد اور کوہ حمالہ سے مراد وہ مضبوط عیمہ اس کو استعبیر سے لے لیے تو فرمایے کہ وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان صالحین کے ساتھ اسلاف کے ساتھ جوڑے رکھے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو رب العالمین